بسم اللہ الرحمن الرحیم پور عالم اسلام میں جو مسلمان شخصیتوں نے ایک قلیدی رول کیا کہ اتحادی امت اور مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے کام کیا اس میں ایک مثالی شخصیت امام خمانی صاحب کیا اپنے دور میں انہوں نے جو اسلامی انقلاب بپا کیا اور ایک پورے دنیا کو اسلامی تصور دیا کہ مسلمان آپس میں بٹھ کر ختم اور خار و زلیل ہو سکتے ہیں اگر مسلمانوں کو اس دنیا میں موجودہ دور جو پور فتن اور پور آشوب منا جاتا ہے بلندیوں کو چھونا ہے اور اپنے کھوئے ہوئے وکار کو حاصل کرنا ہے تو اس لئے خمانی صاحب کی ایک کاوش پورے دنیا میں مسلمانوں کے سامنے ایک مشاہ لے رہا ہے کہ ہمیں جو مغربی عامریت ہے سامراجیت ہے اور جو اسرائیل امریکہ اور باقی سارے اسلام دشمن قوتیں ایک ساتھ ہو کے خفیہ بنیادوں پر اسلام کے شراجے کو بکھیر رہے ہیں تو اس شراجے کو ایک ساتھ چلا کر آگے لے جانے میں مسلمانوں کا جو قلیدی رول بنتا ہے اس میں روف فوقنی کی حصیت امام خمانی صاحب کی حصیت ہے تو جہاں اسلامی دنیا میں تاریخی اشخاص تاریخی شخصیت ابرے ہیں ان میں ان کا یہ قلیدی رولی احساسہ پوری امت کے لیے ہے تو سیری سی بات ہے جہاں مسلمان آج پٹ رہے ہیں داب رہے ہیں جگہ جگہ پورے دنیا میں مسلمانوں کو کٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے مختلف ناموں پر مختلف طریقوں سے سیاسی سوشل اور باقی بنیادوں پر مسلمانوں کو ریویٹ کر کے تقسیم کر کے مارا جا رہا ہے اس میں امام خمانی صاحب کا ایک قلیدی کردار یہ ہے کہ انہوں نے جو تصور دیا کہ مسلمانوں کو ایک ساتھ رہ کر اور ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے ان سارے موقفوں پر جن موقفوں پر اتحاد ممکن ہے لہذا میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک قلیدی رول ہے اس میں اور مسلمانوں کو وہ رول جو ان کا وہ قلیدی کردار ہے وہ بولنا نہیں چاہیے اور اس چیز کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کو آج بھی اور جو پورے دنیا کے بڑے بڑے شخصیات ہیں اسلامی دنیا کے تو انہیں اس چیز کو سامنے رکھ کے آج بھی اتحاد کے لئے کوشش کرنے چاہیے اور یہی کوشش اور سعی ہمارے لئے آئندہ آنے والے دور میں ماشال راہ ثابت ہو سکتی ہے